بند کرو بھائی ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ بیمار ہو گیا تھا اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہے آج صبح صبح جب میں آیا تو سنو کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگی تھی میں نے کوشش کی اس کو انجیکشن بھی لگایا اور میڈیسن بھی دی لیکن سنو بس چند منٹوں میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گیا سمجھنی آرہی ہمارے ان بکریوں کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے دن با دن کوئی نہ کوئی مر رہی ہے ہماری بکری تو مجھے لگتا ہے کہ جب سے ہمارا مفاسا گیا ہے اسی تین سے ہمارے نقصان پر نقصان ہو رہے ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آرہی لیکن اب ہمارے پاس دوستو تین بکری ہیں بس یار ان ہماری بکریوں کو اللہ تعالی اپنے حجز و امان میں رکھے ہم نہ ان کو بند کر دیتے ہیں اور باہر ہم اپنی مرگیوں کو اور ٹرکی بڑس کو نہ خوراک دے دیتے ہیں آج ہویا سکتا ہے جو ہی یار میں نے ایگل کو گوشٹ ڈالے نا کوئے یہاں پر آگئے ہیں یہ گوشٹ کھانے کے لیے اور ایگل کو ڈسٹرب کر رہے تھے تو یہ بھاگیں اس نے ایک دفعہ اپنی چونچ دکھائی نا یہ ڈر کے بھاگے اڑ گئے تو یہ اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو نہ پروٹیکٹ کرنا جانتا ہے ہے بھی ابھی چھوٹا پھر بھی نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور زیادہ تر ہمارے ایگل کیا کرتا ہے یہاں پر اس سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے اور باہر کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو جو بھی یہاں سے گزرتا ہے نا ایگل کو ضرور دیکھ کے جاتا ہے وہ سمجھے کوئی جنگلی ہے کوئی یہاں پر آ کر بیٹھا ہے لیکن ان کو کیا پتا ہے یہ ہمارا اپنا ایگل ہے بہت بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر تو یہاں ابھی میں فیڈ لے کر آئے ہوں مرگیوں کے لیے اور ملپ پرندوں کے لیے اور یہ مرگیوں والی وہ ہے جس ہے نا مرگیاں جلدی انڈے دیتی ہیں تو تو آپ کو بتاؤں گنا وہ بھی خوش ہو جائے گا پتہ نہیں دکان دار نے چونہ لگایا ہے جیسے بھی ہے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہوا تو آپ تو آپ یہ در او کیا ہوا کیا ہوا بھائی چھوٹا ریبٹس یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اتنا سا تھا ستین اس پر بچے ہیں ریبٹس کے وہ دوسرا ہوگا نہیں نہیں یہاں بچے لے اتنا سا تھا بہت چھوٹا تھا یہ بہت بڑے بچے یہ دیکھو یہ فرد نظر آ رہی ہے یہ ریبٹس کے بچوں نے نکال گیا یہ ماں نے ان کی نکال گیا ان کی ماں تو گم ہو گیا وہ تو لے گی نا بلی کیا پتہ کسی اور ریبٹ نے دیئے ہمیں پتہ ہی نہ ہو اچھا ستین اب کیسے نظر آئیں گے یہاں پر گھوم رہا تھا میں نے چونی دیکھا اور فور ان اندر چلا گیا اچھا ان کو دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھو میں سی چیز لائے ہوں یہ دیکھو یہ ہے بھائی نے کہا یہ جائے اس سے کیا ہوگا آپ کی مرگیں انڈے دیں گی یہ وہ والے فیڈ ایسے فیڈ ہوتی ہے کوئی ہاں ہوتی ہے لیکن ساری یہ نہیں لیکے آگے نہیں میکس ہے اس میں میکس دانہ بھی ہے میکس کر کے نا اس کو ان کو دیں گے پھر وہ انڈے دیں گے کیونکہ ہماری مرگیں بہت بڑی ہوگی ہیں لیکن انڈے نہیں دے رہی اس سے شاید جلدی دیں سرمہ یہ میکس کر لیتا ہوں پھر ان کو یہ بھی دے دیتے ہیں سرمہ کھلا کے دکھو کھاتی ہیں کیوں نہیں کھائیں گی اس سے گول گول سی ہیں دیکھو کھائیں گی اس طرح کی دیکھتی ہیں یہ لو کرگوش بھی کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی انڈے دے گی ہے نا ترہ جلدی سے ان کو کھلاو اور ان کا کچھ کرے بہت پیارے تھے میں دیکھتا ہوں اس میں لائٹ مارکے دیکھتا ہوں بھائی نہیں نظرہ آرہ ہے تو ہمارے مورگیاں اور خرگوش فکران وہی نئی خورا کھا رہے ہیں جو میں نا ان کے لئے لے کے آئے ہوں انڈوں کے لئے تو یہ تو اچھی بات ان کو پسند آگیا ہے اسے ان کو طاقت بھی ملے گی اور انڈے بھی جلدی اتارے گی ہمارے ماسٹر کیج کے پرندوں کا دوستو یہ والا دھنا بھی ختم ہوا پڑا تھا تو کسی تین یہ والا بھی لے کے آگیا اچھا کیا اس میں سلو یہ کافی ہے کافی ہے ہماری وہ والی کبوتری بھی دوستو دیکھیں انڈا دے رہی ہے سامنے پہلے ایک انڈا تھا اب اس کے دو انڈے ہو گئے اس نے ابھی ابھی ایک انڈا دیا ہے اور ہمارے اس گھر میں کبوتروں کے دو انڈے اب ہو گئے ہیں تو یہ تو اچھا ہو گئے ایک کبوتری میں دوسرا انڈا دے دیا اور ادھر ریبٹ کے بچے بھی ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے مجھے سمنیاری سپتے ہیں ان کو باہر کیسے ہم لے کے آئے ہیں کوئی آئیڈیا آ رہا ہے بتاؤ ان کے آئے کے کچھ کھانے کے لیے رکھو دانے رکھو یا گھاس بھاس رکھو شاید ان کو دے کے دیکھیں گھاس کی خوشبو سے آ جائیں گے سپتے ہیں یہ کرتے ہیں ہاں چلو آجو تو اب دوستو ہم لے کے آ رہے ہیں گھاس اور یہ دانہ بھی لے کے جا رہے ہیں منی زو میں کیونکہ ہمارے جو مرگی ہیں اور واقی پرندے ہیں یہ والا دانہ کھائیں گے ان کو بھی اس دانے کی ضرورت ہے دروازہ بند دروازہ بند 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 دروازہ بند یہ والا بھی نکلت ہے سمبا جو سمبا چلو ابھی نہیں ابھی نہیں تمہارا ٹائم نہیں ہے پھر خراب ہو جاتی تبیت تم سب کی کیار سنوکہ بھی ایسا ہی حال ہوا اس نے کچھ ایسا کھایا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو رات تک صحیح تھا رات تک تو بیسے صحیح بند کیا صبح اٹھا ہم نے رات کو دوستو ان آج دوسری بکریوں کو دیا تھا سنو کو نہیں دیا تھا میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ ہم اگر سنو کو دیں گے تو اس کی ضرورت خراب ہو جائے گی لیکن اس نے کچھ کھایا ابھی نہیں پھر بھی وہ صبح ایسا ہی ہوا پڑا تھا سمبھنی آرہی کیوں ہوا ایسا تو ہم پرندوں کو دانہ دے رہتے ہیں درہا تو ان سے دل اٹھ گئے یہ جو ان دل کرتے ہیں اس کو پھینک دوں ویسے کبھی کام بھی آئی ہیں ہاں چلو چلو شاباش کھو بھی کھو 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 یہ تم اٹھاؤ چلو 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 بھائی مجھے تو یار آج سرپرائز ملا ہمارے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ ریبٹس کے بچے اس کے اندر ہے کیونکہ ہم نے دو چار دن پہلے آپ کو پتا ہے ہم نے خودائی کی تھی تو کچھ بھی نہیں ملا تھا لیکن ہوں اچانک سی نکل کے آگے اور یہ اتنا اتنا مطلب ان کے پر آئے ہوئے تھے تو دیکھتے ہیں کب آتے ہیں وہ پاہر کیسے نکلتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آجو یار آجو انتظار کر رہے ہیں تھوڑ دیر بعد یہاں پر آئے گے بھی شب جاتے ہیں بھائی ابھی تراب نے کہا ہے دیکھیں آگے آگے میں دیکھو میں دیکھو میں نے موہ دیکھ لیا دو ہے سپتے ہیں دو ہے کسم سے دو ہے وہ دیکھو 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 تین ہے تین ہے کسم سے تین یہ آپ کو بائیٹ پہن نظر آ رہے ہوں گے اس کے اندر یہ بچے ہیں چوٹے کیوٹ سے ابھی بائیر آتے ہیں دیکھتے ہیں آنے دو آنے دو کتنا اندزار کیا ہم جب سے تقریبا پانچ سات مہینے ہو گئے ہمارے پر ریبٹ ہوں گے بڑے لیکن بچے نہیں دے رہے تھے لیکن وہ گھڑی اب آ چکی ہے الحمدللہ کان پہ ہو کان پہ ہو وہ دیکھو نکل رہے نکل رہے نکل رہے نا کتنے کیوٹ ہیں بہت زیادہ پیار ہیں سارے ریبٹ ایسے ہوتے ہیں اس سے بڑے ہوں ہی نا وہ یہ تک رہے جائیں ہاں پہ سے چوٹے سے ہوتے ہیں بہت زیادہ ایک اور اس کے بعد یہ گندے ہوتے جاتے ہیں بڑے ہوتے جاتے ہیں خیر ابھی تو چوٹے ہیں آجو یار کیا دیکھ رہے ہو ہوئی 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 پہ چھو جائیں ابھی ہم پیچھے ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آ رہا ہے پیچھے 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 چلو چلو یہاں پہ آپ کے لئے ایک سرپرائز ہے اس کے اندر دیکھو دیکھو اس فراغ میں کچھ نظر آرہے ہیں آپ کو کیا ہے یہ بچہ ہے آپ کو یار ہے کتنا دنوں سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں آج دیکھ لیا پیارے ہیں نا ابھی ہم انکانہ انتظار کر رہے ہیں جب باہر آئیں گے نا ہم گھاس کی لائیں گے اور باہر چھوڑیں گے ٹھیک ہے کبھی اوپر کبھی نیچے یہی لگا رہتی آرہ ہمارا کبھی دسمائی چکر لگا رہا ہے یہ میں ادھر رکھ رہا ہوں یہاں پر تاکہ وہ باہر تو آئیں پھر ہم ان کو دیکھتو پہیں گے پھر چلے جائیں گے اندر آجو یار پلیز بیٹھو بھی آجو یار ادھر بیٹھے اندر یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہاتھ سارے کے او بائی یہ کیا ہوا ہے ڈر گئے میں نے موبائل ہوتی ہے ڈر گئے سارے کبوتر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سارے کبوتر ہیں ہمارے سارے کبوتر ہیں اوپر بیٹھے ہیں یعنی کہ ایک کبوتر نہیں تھا جو یہاں پر بیٹھا ہو یا اوپر بیٹھا ہو سارے کبوتر کے چھت پر ورکوام پر بیٹھا ہوا تھا تو بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے ابھی اڑکے وہاں چلے گے اڑھا دیں اٹھا پھن کو اور کیا آپ کو دیدے کریں اڑھا نہیں رہے ہوں نہیں جا رہے آپ اٹھا دو اجو ایک دو تین چار پانچ سات ھاکٹوں ھیک چار ہیں ہیں پھلے تین اب چار آج چار چار بچے ہیں بھائی ایک دو تین چار نہیں ہیں واو اس لئے نہیں آتا میں پیچھو جو پیچھو جا پیچھو جا پیبی ایک خرگوش آئے تھا فوراں میں جب میں بولنے شروع کرتا ہوں میں واپس چلے جاتے ہیں نہیں پکڑو ایک منٹ نہیں پکڑو 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 ایک منٹ حرام سے حرام سے یہ دیکھو ایسے تڑی یہ تو گھنٹا یار ہم نے دو گھنٹے اندزار کیا آیا نہیں رہا میں نے کہا پکڑوں گا ہے کیا ہوگا ہے دکھاو کیسا ہے یہ دیکھا ہے درگ ہے پاگل کتنا چھوٹا سے ہے میں ایک تو دیکھنا تھا بھائی ان کے مقابلے میں یہ بھی چھوٹے ریبٹس تھے کتنا چھوٹا سے ہے ساروں کو انہاں پر رکھتے جاؤ ایسے سو یار یہاں پر تراب بیٹھا ہوئے ایک خرگوشو لے کے شاید اس کو دیکھنے کے لیے آرہے ہیں جیسے بھی آرہے ہیں یہ نہیں کرنا تھا تراب اب وہ خود آرہے تھے یہ تنگ کر رہا اب ان کو بس اب اور نہیں کرنا چلا گیا میرے خیال میں دوستو اپنا یہ والے ریبٹس نہیں آنے والے کیونکہ اب ڈھر چکے ہیں یہ چلیں ہم نے تو دیکھ لیا دوستو قریب سے جو دیکھنا تھا ہم نے وہ کر لیا ہم نے پورا اپنا یہ یہاں پر گھاس ڈال دیتے ہیں یہ جو گھاس ہے یہ ساری مرگیاں اور بڑے والے ریبٹس کھا لیں گے یہ والے بھی اٹھا لیتے ہیں چلو بھائی کھاؤ الحمدللہ دوستو ہمارے کیمروں کا کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سٹین چیک کر رہا ہے کہ ہمارے کون کون سے چیزیں ان کیمروں میں آرہی ہیں پیار میں کیا کرتا ہوں سارے کیمروں کو ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں کہ کس طرح آرہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں تراب منڈی زو میں بھی پہنچ گیا اتنا جلدی یہ دیکھیں یہ گوم رہا ہے بھائی تو آپ پتنی کیا کر رہے در چھوڑو باقی یہ ہمارا سیفٹی روم کا کیمرہ یہ دیکھیں پورا سیفٹی روم اس میں آرہے اور کلیئر آرہے بہت اچھی بات ہے دیکھیں کیا کر رہے یہ دیکھیں سار میرے خیال میں پرنگوں کو نہ بند کر رہے ہیں سیفٹی روم میں بھی گر کا کام چھم چل رہے نا آپ کو نظر آرہا ہے اس ویجا سے نے اوپر رکھی ہوئی کیونکہ خراب ہو سکتی ہے ویسے ہی ہم پر ایفکس ہو جائے گی پہر میں مجھلی دیکھ پہیں گے ہاں بھائی میں نے سب دیکھ لیا تو ہم کیا کر رہے تھے ان کو کیا ہوا دوائی دے رہا ہوں چند مورگیں بیمار ہیں نا ہماری اچھا اچھا تو یہ دینا بہت ضروری ہے سیلی سیلی دوائیاں پتنی اثر کرتی ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو پلاتے رہتے ہیں اور وہی پلاتے ہیں جو اچھے والی پلاتے ہیں جو ان کے لیے ہوتی ہیں بیماری کے لیے پوچھ کے ڈاکٹر سے ایسے نہیں اپنی طرف سے نہیں لگاتے لیکن پھر بھی کیوں صحیح ہوتا ہے دیکھو ہاں ان کو کیوں پکڑے بھائی ہاں بتاؤ تو صحیح کیوں پکڑے ان کو ان کو مانسرکیر میں چھوڑتا ہوں یہاں پر خوش ہی نہیں ہے دانہ نہیں کھاتے ہونے میں بیٹھے رہتے ہیں اس انٹوں کے پاس ریبٹ کے بچے آ سکتے ہیں بھائی ویو کتنے تھے چار تھے مرے خیال میں چار تھے اور بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ارے یار کتنے کیوٹ لگ رہے تھے اب تو مرے نے دیکھ لیا سب کو سب اب مجھے تسلیح ہوگی ہے چلیں بھائی یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں کتنے پیارے لکھے اپنی ماں کے ساتھ ابھی میں بولنے لگتا ہوں اندر چلے جاتے ہیں یہ غلط بات ان کی اب میں نے بہت گوھر سے دیکھ لیا اب میں اس پاید کو پکٹا آ گیا اسی کی انتظار میں اس پاید کیا ہو گیا اس پاید کیا ہے جمپ کر رہا ہے گر جاؤ گیا کیا ہو گیا پچارہ پرشان ہو گیا یہ دیکھیں اس کی آئیز دیکھیں یہ وہ ٹکی کی طرح لگ رہے گول گول گھومی جا رہے ہاں ہمیں ٹکی جو ہمارا تھا اس کی طرح لگ رہے چھوٹا 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 دیکھو تو صحیح اس کی آنکھیں تو دیکھو یہ دیکھو وہ ایک جگہ ٹکی نہیں رہا کیوٹ ہے اب نہیں چھڑنا بھئی اب بس ہے صبح دوستو ہم نے کیا کیا کہ سنوکونا اس زمین کے نیچے دفن کر دیا تھا بہت دکھ ہوا پھر میں نے سپتہین کو بولا میں جا رہا ہوں اوپر دو تین گھنٹے میں چھت کے اوپر بیٹھا رہا اور وہیں مجھے ریبٹس کے بچے دکھائے دیئے تو پھر اچانک سے خوشی سی آئی سنو کا دکھ تو تھا ہی دل میں ابھی بھی ہے دوستو لیکن جب میں نے ریبٹس کے بچے دیکھے تو ایک خوشی سی آئی کہ جس جس کا انتظار تھا وہ بھی ہمیں مل چکا ہے ریبٹس کے بچے بھی آ چکے ہیں لیکن سنو ہمیں کبھی نہیں بھول پائے گا مائلو اور سنو دونوں ہی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں پہلے ان کی ماں گئی ہے اب بچے بھی چلے گئے ہیں کبوتر بیٹھا ہے سکتے ہیں کدھر ہے وہ بیٹھا ہے بچارہ اس کو پکڑنا چاہیے شام کا ٹائم ہے یہ رات کو بلی بھی لے کے جا سکتی ہے کوشش کرو یا چھوڑے سے اڑاو اپنے بیٹھے تو ہمارے دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کے آتا ہے کہ نہیں آتا تو دوستو ابھی ابھی وہ کبوترنا سیدھا چلا گیا ہمارے پاس نہیں آیا ہمارے سارے کبوترنا پھر اپنی اپنی جگہاں پہ آکے بیٹھ گئے ہیں بھی نیچے کر رہا ہے اور ہم چھوٹے ریبٹس کو واپس اپنے گھر میں بند کر دیں گے مرگیاں اس پاسٹوں میں جائیں گے کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو بس سنو کا ابھی بھی دکھ میرے دل میں ہے بٹھ ریبٹس کے بچے دیکھیں ہیں نا یار پھر ابھی تھوڑا سے خوشی ہو رہی ہے کہ چلو یار ریبٹس کے بچے آگئے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ کل ابھی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ